السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے رمضان کے بارے میں یہ دوسرا سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو بہت احتمام کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے یہ جملہ پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنہ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعت حق اللہم لک اسلمتو ولک آمنتو وعليک توکلتو وعليک انبتو وبک خاسمتو وعليک حاکمتو فاغفر لي ما قدمتو وما اخرتو وما اثررتو وما اعلنتو وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت یہ حدیث بھی بخار شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے اور یہ جو جملے میں نے کہے ہیں یہ جملے بھی وہی کتابوں میں ہیں جو جملے حدیثوں میں ہیں وہی جملے میں نے پڑھے ہیں اس کو بھی یاد کر لیجئے اچھا یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس میں پاکی نہ پاکی کے شرط نہیں ہے رات کو تحجد میں اٹھے نہانے کی حاجت ہے پھر بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی حرش کی بات نہیں پہلے رمضان کو جو میں نے دعائے دی ہیں پہلے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں آپ جو ہے جس حال میں بھی وہی سے پڑھ لیجئے کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں وہ جملے ہماری زبان پر بھی آویں گے کہ نبی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کہ توفیق عطا فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرَ بَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ